بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیو جوڑوں پٹھوں کمر گھٹنوں کے درد میں مبتلا رہنے والے لوگوں کے لئے سپیشل ہونے والے ہیں آج ہم بنائیں گے اصلی چیڑ حلوہ آپ ویڈیو کو دیکھئے زبدستی اس ریسپی کو جانئے اور افادیت کو حاصل کیجئے اور بنائیے گھر میں ہی اور ان امراض سے جان چھڑائیے آئیے چیڑ کے حلوے کی ریسپی کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے کڑاہی میں میں ڈالوں گی دیسی گھی اور دیسی گھی میں نے لیا ہے آدھا کے لوگ لیکن یہاں پہ ابھی میں نے ہاف مانٹ میں ایڈ کیا ہے ہاف ہم بعد میں ایڈ کریں گے دیسی گھی کے ملٹ ہو جانے کے بعد جب یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو ہم یہاں پہ گوند یعنی کہ چیڑ کا ایک پیس یہاں پہ ڈال کے چیک کریں گے کہ یہ پھول گئی ہے یا نہیں ابھی اگر یہ سٹیج نہیں ہے تو ہم اس کو ریموپ آؤٹ کر دیں گے تھوڑا سا گھی کو اور گرم ہونے دیں گے جب گھی اچھے سے تھوڑا سا گرم ہو جائے گا اور یوں ڈالتے ہی جب یہ چیڑ سہی طرح پھول جائے گی تو پھر ہم چیڑ باقی ڈالیں گے اور چیڑ کو ہم نے کرنا ہے فرائے چیڑ کو سیکنڈ ڈائم ڈال کے میں نے چیک کیا ہے اور میں نے یہ سکرین پہ شو بھی کیا ہے کہ اب یہ اچھے سے یہاں پہ پھول گئی ہے تو اب میں تمام کی تمام چیڑ یہاں پہ اس دیسی گھی میں جو گرم ہے اس میں ڈال دوں گی اور دو سو گرام میں نے لیا یہاں پہ چیڑ یا گوند بہت ہی زبدہ سا یہ سردیوں کی سوغاد چیڑ کا حلوہ بنے گا آپ ضرور اس ریسپی کو فالو کیجئے مکمل دیکھئے اور ٹرائے کیجئے اگر آپ ٹرائے کرتے ہیں تو آپ کے پاس کیسے ریزلٹس رہے ہیں آپ کا چیڑ کا حلوہ کیسا بنا آپ ہمیں فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا یہاں پہ دیسی گھی میں میں نے فرائے کر لی ہے چیڑ اور اس کے فرائے ہو جانے کا سائن یہ ہے کہ ہم نے جب اس کو گرم دیسی گھی میں ڈالا تو یہ اچھے سے یہاں پہ پھول گئی ہے اب ہم اس کو یہاں سے ریموو آؤٹ کر لیں گے تمام کی تمام چیڑ یہاں سے جو ہے وہ ریموو آؤٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا جو ٹیمپریچر ہیں یہاں پہ آئل کا دیسی گھی کا تو ہم نے اس کو تھوڑا سا نارمل ہونے دینا ہے اس کے بعد ہم اس پہ مزید ایڈ کریں گے ٹیمپریچر نارمل ہو گیا ہے تو میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں باقی تھوڑا سا مزید دیسی گھی اگر آپ کے پاس دیسی گھی نہیں ہے تو آپ بناظر باتی گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ سپیشل گھر کا بنا ہوا دیسی گھی ہے اور اس کی افادیت اور اس کے فائدے الائدہ ہیں اب میں یہاں پہ ایڈ کروں گی آٹا آٹا جو میں نے لیا ہے اس کا اماؤنٹ ہے آدھا کلو کیونکہ میں آدھا کلو چھیڑ کا حلوہ بنا رہی ہوں اس لحاظ سے میں نے دیسی گھی بھی آدھا کلو لیا اور یہاں پہ اب جو میں نے آٹا لیا ہے وہ بھی آدھا کلو ہی ہے آٹا ہم نے یہاں پہ اچھے سے بھون لینا ہے ہاں یہ تھوڑا سا تف کام ہے اور تھوڑا سا ٹائم کنزیومنگ بھی ہے کیونکہ آٹا بھوننا آسان کام نہیں ہے لیکن جب آپ چھیڑ کا حلوہ بنائیں گے تو آپ کو ان مشکلات سے گزرنا پڑے گا تب ہی آپ کا زبادہ سا اور ٹیسٹی دیسی گھی میں پکا ہوا جو چھیڑ کا حلوہ ہے اس کو زائقہ بھی آپ کو آئے گا جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں آدھا کلو دیسی گھی لوں گی تو باقی کا آدھا کلو کا جو بچ گیا تھا دیسی گھی میں نے یہاں پہ ڈال دیا ہے اب میں یہاں پہ اچھے سے اس کو کوک کروں گے آٹا آئیسا آئیسا جب بھونتا جائے گا تو اس کا جو کلر ہے وہ ڈارک ہونا شروع ہو جائے گا تو آٹا جو ہے جب وہ ڈارک ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے اس ٹیچ پہ ہم نے ڈالنی ہوگی چیڑ لیکن ابھی یہاں پہ اس کا کلر چینج نہیں ہوا لیکن نیکسٹ آپ دیکھیں گے آنگے کلپ میں کہ وہ مکمل طور پر اس کا جو کلر ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا کلر کافی حد تک چینج ہو چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اچھے سے بھون چکا ہے اب یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے 200 گرام چیڑ یا گون چیڑ کو ڈال لینے کی بعد ہم نے اس کو اچھے سے یہاں پہ mix up کرنا ہے اور mix up کرنے کے ساتھ ساتھ یہی چیڑ ہم نے اسی طریقے سے اس کو توڑنا ہے کہ یہ اچھے سے اس کے اندر mix up ہو جائے تو ہم اس چمچ کی مدد سے ہی ہم اس کو توڑ دیں گے کیونکہ یہ نرم ہو جائے گی اندر ہی اس میں تو یہ آرام سے ٹوٹ بھی جائے گی تو اس طریقے سے آپ نے اس کو کرنا ہے کہ یہ بلکل اس کے اندر mix up ہو جائے چیڑ کو اچھے سے ساتھ کے ساتھ ہم نے توڑ کے mix کر لیا ہے اب جب یہ مکمل طور پر mix ہو جائے گی تو میں add کروں گی یہاں پر خویا خویا کا amount جو میں نے لیا ہے وہ 1 کلو خویا ہے اور یہ میں نے یہاں پہ add کر دیا ہے خویا میں نے 1 کلو add کر لیا ہے اب اس کو بھی یوں ہی میں توڑ کر mix up کر لوں گی تھوڑا سا یہ hectic ہے تھوڑا سا آپ کو اس میں hard work کی ضرورت ہوگی تب ہی جا کر زبدستی چیڑ بنے گی یہاں پر جو یہ خویا میں نے add کیا ہے یہ مکمل طور پر home made خویا ہے اور اس کی بھی special recipe ہے اگر آپ چاہتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں کہ یہ خویا کی recipe کیسے بنتی ہے اور گھر میں آپ خویا کیسے بنا سکتے ہیں تو ہمیں comment section میں ضرور بتائیے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ پھر share کریں گے خویا بنانے کی recipe خویا بنانا تھوڑا لمبا procedure ہے اس لئے میں نے اس کو پہلی بنا کے رکھ لیا تھا اب جب میں نے خویا بھی یہاں پر mix up کر لیا ہے تو میں یہاں پر add کروں گی 1,5 kg چینی 1,5 kg آٹا اور 1,5 kg دیسی گھی کے ساتھ اس کا amount بھی 1,5 kg ہی جائے گا اور اچھے سے اب چینی کو یہاں پر mix up کر لینا ہے اس ویڈیو اور کاوش کو ضرور appreciate کیجئے اگر ابھی تک آپ نے like نہیں کیا تو like کر دیجئے اور friend family members کے ساتھ ضرور share کیجئے اب میں یہاں پر add کروں گی 2,5 kg تازہ بالائی اور ساتھ ہی میں اس میں add کر دوں گی آدھی پیالی milکی اس اب add کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم کھویا ڈالتے ہیں تو یہ اگدم سے hard ہونے لگ پڑتا ہے تو اس کی mixing جوتی ہے وہ تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے تو اس کو آرام سے mix up کرنے کے لیے اور easily یہ mix up ہو جائے اس کے لیے ہم نے یہ بالائی اور milk add کیا ہے اور اچھے سے اب یہاں پہ اس میں چینی بھی جو ہے وہ گھل سی جائے گی اور یہ mix up ہو جائے گا اس پوری کی پوری چیڑ میں چیڑ جو ہے almost یہاں پہ done ہو چکی ہے شگر ڈال لینے کے بعد کھویا ڈال لینے کے لیے اس کے سٹیج سے لے کر ابھی تاکہ کافی حد تک texture اس کا تدبیل ہو گیا ہے اور milk اور ملائی جو ہم نے add کی تھی یا بالائی جو ہم نے add کی تھی اس کے ایڈ کر لینے سے کیا یہ فرق پڑتا ہے کہ اس کی جو texture ہے بلکل soft سا ہو گیا ہے اور کچھ دانے اگر یہ دن ہے یہاں پر اور کچھ دانے اگر رہ جاتے ہیں شگر کے چینی کے نہیں وہ ڈیزولو ہوتے تو وہ بھی ایک آپ کے ٹیسٹ کو انہانس کرتے ہیں زبدستہ ٹیسٹ آتا ہے تو اس میں اشو نہیں ہے کہ چینی جو ہے مکمل تو پہ ڈیزولو ہویا یا نہیں ہویا ہے یہ چیڑ کا ٹیسٹ ہی ایسا ہوتا ہے چیڑ کے حلوے کی خصوصیت ایک تو کھویا اس میں ایڈ ہوتا ہے اور دوسرا یہ جو اس کے اندر چینی کے دانے ہوتے ہیں جو کمپلیٹل ڈیزولو ہونا ضروری نہیں ہوتے ہیں تو جب وہ دانتوں کی نیچے آتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے امید ہے آپ کو یہ زبدستی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی فرنڈز فیمنین ڈڈل کی جانب سے اپنے لکے کی خاص سوگا چیڑ کا حلوہ ہمارے ہاں کس طرح بنایا جاتا ہے اور اس کو کس طریقے سے پریزنٹ کیا جاتا ہے آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے امید ہے آپ کو یہ ضرور پسند آیا ہوگا ضرور یہ ہارڈ ورکنگ کام ہے تھوڑا سا یہ ہیکٹک بھی ہے برد یقین مانیے بہت ٹیسٹی ہوتا ہے چیڑ کا حلوہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر پسند آئے تو اپنے فرنڈز فاملی میمبرز کے ساتھ شیئر کیجئے ویڈیو پہ اگر آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا تو لائک دیجئے چینل پہ نیو ہے اور سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے بیل بٹن کے ساتھ تاکہ نیو نوڈیفکیشن ایزیلی آپ کو مل سکیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ڈیفرنٹ ریسیپی تب تک کے لیے اللہ حافظ like share and comment and thanks for watching